جی اپنا نام بتائیے اور کیا مسئلہ ہوا ہے؟ میرا نام محمد اشرف شیخ ہے میں یہاں باغوانپورا نیر لیپر ہاسپٹل میں رہتا ہوں لگ بگ چار یا پانچ دن پہلے ہم نے ایک کمپنی سے ایک ملازم لائیا تھا اس کمپنی کا نام ہے اشفاک سکویریٹی پلیسمنٹ اینڈ ایجنسی اس نے ہمیں یہ بندہ دے دیا تھا ہم دو بائی ہیں یہاں پہ ایک بائی میرا فرسٹ فلور میں رہتا ہوں اور میں گراؤنڈ فلور میں رہتا ہوں لیکن جو یہ میری ماں ہے یہ میری بڑے بائی کے پاس رہتی ہے فرسٹ فلور میں دراصل کیا ہوا ہے کہ جو ان کی مسئلہ ہے ان کا بائی اس وقت کافی بیمار ہے تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے وہاں گئی تھی اور جو میرا بائی ہے وہ صبح نکلتا ہے بچارہ شام کو اپنے کام سے واپس آتا ہے میں آج لگ بگ ایک سوہ ایک بجے ماں اپنے کمرے میں تھی میں اس کے پاس گیا تھا اور میں اس کے پاس لگ بگ پونی گھنٹہ بیٹا تھا وہاں پہ مین وائل میں نے اس کو کہا کہ آپ نیچے آ جاؤ نیچے آپ وہ چائے وائے لے لو بکارشیزا شگر پیشٹ تو آپ وہاں پہ چائے وائے پی جئے تو پھر آپ وہی بیٹی اس نے کہا نہیں میں قرآن پڑھ رہی ہوں میں پہلے نماز پڑھوں گی پھر قرآن پڑھوں گی اس کے بعد میں نیچے آ جاؤں گا اور میں نے ماں کو کہا ہے کہ مجھے جانا ہے کہیں پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جب میں یہاں سے نکل گیا لگ بگ تین بجے میں یہاں سے نکل گیا تھا تو شاید اس نے مجھے دیکھا جاتے ہوئے لیکن میری بیوی اور میری ایک بیٹی یہاں پہ تھی نیچے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج کل دروازہ وروازہ سب بند رہتے ہیں تو آپ آواز نہیں سن سکتے ہیں تو کیا ہوا کہ پتہ نہیں ہے یہ کس ٹائم ہوا ہے اس نے میری ماں پہ چاکو سے حملہ کیا ہے اور اس کو کافی بلیڈنگ ہوئی ہے اور ای ٹینک اس نے وہ یہ جو وہاں پہ میرا الیکٹرسٹی کا ایکسٹینشن تھا اس کی وائر سے اس کو سٹرنگل کیا تھا اور وہاں پہ تھوٹ پہ بھی زکم کافی زکم ہے یہاں دماغ پہ بھی تھوڑا زکمیں چاکو کے اور وہاں پہ پاسٹ آئی تو جب میں واپس آیا تو جب میں وہاں اوپر چلا گیا تو میں نے یہ حال دیکھا میں نے شور مچایا سب آگئے تو جب ہم نے دیکھا اس کے سونے کے دو کڑے تھے وہاں پہ مچنگ ایک گولڈن چین یہاں پہ لگ بگ چار پانچ تولے کی وہاں پہ مچنگ فیو رنگز گولڈ رنگز وہاں پہ مچنگ تو پھر ہم نے یہاں پہ جو ہمارا کنسرن پلیس ٹیشن ہے لال بازار کا ان کو اطلاع دے گی اور وہ لوگ یہاں پہ آئے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماجرہ کیا ہے اور انہوں نے باقی انفارم کیا ہے باقی جگہوں پہ کہ اس کو پکڑنے کے لیے and اگرہ کیا ہے یہ بندہ جو آپ یہاں کام کر رہا تھا I think he's from Bangga نہیں اتراکرد جارکرد اتراکرد that's right that's right how long has he been working it's only since from last one week but I don't understand that if this person is you know supplying domestic help he should have first proper information موسیقی موسیقی